خبر ہے کہ ایران سے حملے کا خطرہ بڑھتا دیکھ سعودی عرب نے ہتھیار جھٹانے شروع کر دیئے پتہ چلائے کہ سعودی عرب نے چین کے ساتھ قریب 35,000 کروڑ روپے کا ہتھیاروں کا سودا کیا ہے اور ان ہتھیاروں میں سینہ کے استعمال والے ڈرون شامل ہیں پتہ چلائے کہ چین کے ڈرون پر سعودی عرب کی نظر کافی پہلے سے تھی ایران کے حملے کا خطرہ بڑھتے ہی سعودی عرب نے اس ڈیل پر مہر لگا دی 13 نومبر کو ہی چین میں ائر شو ختم ہوا تھا اسی ائر شو کے دوران چین کا ٹی بی 001 ڈرون پردرشنی کے لیے رکھا گیا تھا دو انجن والا یہ چین کا اب تک کا سب سے خطرناک ڈرون مانا جاتا ہے 35 گھنٹے تک ہوا میں رہنے والا یہ ڈرون 6000 کلومیٹر کی دوری تیہ کر سکتا ہے مانا جا رہا ہے کہ اسی ڈرون کی ڈیل دو بلین ڈالر یعنی قریب 16,500 کروڑ روپے میں ہوئی ہے تائیوان پر دباب بنانے کے لیے کچھ مہینے پہلے یہی ٹی بی 001 ڈرون بھیجے گئے تھے دعویٰ یہ ہے کہ اس ڈرون پر ایک ساتھ ساتھ مسائلیں تینات کی جا سکتی ہیں مانا جا رہا ہے کہ ایران کے شاہد 136 ڈرون کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہی سعودی عرب نے یہ ڈیل کی ہے مطلب یہ کہ ایران کے ہتھیاروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سعودی عرب کیول سرکشہ کبچ ہی تیار نہیں کر رہا بلکہ آکرمن کی تیاری بھی کر رہا ہے تاکہ ایران سے نہ کیول خود کو بچائے جا سکے بلکہ ایران پر بھی دباب بنائے جا سکے خبرے کی ٹی وی 001 ڈرون کے علاوہ سعودی عرب چین کے سی ایچ فور ڈرون بھی خریدے گا سی ایچ فور ڈرون تو سعودی عرب خود ہی بنانا چاہتا ہے اس کے لیے سعودی عرب کو چین سے ڈرون کے پرزے دیے جائیں گے پرزوں کو جوڑ کر ڈرون تیار کرنے کا کام سعودی عرب میں ہی ہوگا مانا جا رہا ہے کہ 300 سی ایچ فور ڈرون کی یہ ڈیل بھی 2 بلین ڈالر یعنی قریب 16500 کروڑ روپے کی ہے سعودی عرب کی کوشش اب ہتھیاروں کے معاملے میں آتم نربھر بننے کی ہے ایسی ہی ڈیل اس نے چین کی کمپنیوں کے ساتھ بھی کی ہے مطلب یہ کہ ایران کی طرف سے حملے کا الٹ ملتے ہی سعودی عرب میں افرہ تفریح مچی ہوئی ہے ایک طرف وہ جنگ کی تیاری میں جھٹا ہے دوسری طرف ہتھیار بنانے میں آتم نربھر بننا چاہتا ہے مطلب یہ کہ وہ ہر مائنے میں ایران کو ٹک کر دینے کی کوشش میں لگا ہے اس لیے ایک طرف چین کے ساتھ ہتھیاروں کی بڑی ڈیل کی گئی تو دوسری طرف دکشن کوریا کی کمپنیوں سے بھی بڑے سودے ہونے کی خبر آئی دکشن کوریا کے دورے پر تو خود کراؤن پرنس محمد بن سلمان پہنچے تھے اور خبر ہے کہ دکشن کوریا کی کمپنیوں سے انہوں نے دیفنس سسٹم پر ڈیل کی ہے حالانکہ اس سے جڑی کوئی خاص جانکاری اب تک سامنے نہیں آئی ہے ڈاوا کیا جا رہا ہے کہ دیفنس سسٹم خریدنے پر پرنس نے کچھ کڑی شرطیں رکھی تھی انہوں نے مانگ کی تھی کہ دیفنس سسٹم کو بنانے کا کام سعودی عرب میں ہونا چاہیے اسی شرط کی وجہ سے اب تک اس ڈیل پر پیچ فسا ہوا ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے سرکشہ سے جڑی نیتی میں بڑا بدلاب کیا ہے اب وہ امریکہ پر نرورتہ ختم کرنا چاہتے ہیں خاص طور پر تب جب اوپیک پلس سنگٹھن کے فیصلے کے لیے امریکہ لگاتار سعودی عرب کو نشانہ بنا رہا ہو مانا جا رہا ہے کہ پرنس اب امریکہ سے نزدیکیاں سیمت کرنے پر زور دے رہے ہیں تاکہ کسی نازک وقت پر کوئی انہیں نتیجے بھگتنے کی دھمکی نہ دے پائے روس کی سینہ کو کھدیڑنے کا ایک اور ویڈیو یوکرین نے جاری کیا جس میں وہ روس کے جمانوں پر تابر توڑ حملے کرتے دیکھے اور اسی کا ثبوت یوکرین نے ویڈیو جاری کر کے دیا جس میں وہ ملٹیپل راکٹ لانچر سے بم برساتے دیکھے جس سے پورا علاقہ دہل اٹھا اس دوران روس کے جمانوں پر یوکرین نے بے حساب بمباری کی اس نے روس کے سینکوں پر دو جگہوں سے بم گرائے جس کا ویڈیو دیکھ کر لگا مانو پتن کی فوج پر یوکرین کے وار رکیں گے ہی نہیں کیونکہ زیلنسکی کے سینکوں نے چند منٹوں میں ہی حملے تیز کر دیے اور ایک ساتھ کئی راکٹ آگے دعویٰ ہے کہ یوکرین کے حملے میں روس کی بختربند گاڑیوں سمیت آدھونک اتھیاروں سے لیس ٹینک تباہ ہو گئے